اسلام علیکم میری آواز آرہی آپ لوگوں کو میری آواز اگر آپ لوگوں کو آرہی ہے تو آپ اس کو ٹائپ کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم اگر آپ مجھے دیں تو میں سٹارٹ کروں اپنے کورس آؤٹلائن سے اپنے سٹارٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم لیکچہ اپنا سٹارٹ کرتے ہیں کچھ ہم نے جو لاسٹ ہمارا اورینٹیشن سیشن تھا اس میں ہم آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں جو بھی کورس بیسی کے لئے آپ جب اپنی فسی وغیرہ تک پڑھتے ہیں بورٹ کا آپ کا ایکزیم ہوتا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سی سٹویشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس سبجیکٹس ہوتے ہیں ایک ہی آپ کا یہاں پر آپ کے پاس جب آپ آتے ہیں اپنے ڈگری کے لئے تو آپ کے پاس سبجیکٹس تو آپ کا ایک ہی مین ڈیسائیڈ ہو جائے آپ کمپیوٹر سائنس کے سوڈنٹس ہیں سوفٹر انجیننگ کے سٹوڈنٹ ہیں ماتس کے سٹوڈنٹ ہیں اس طرح سے جو بھی آپ کا ایک اس کا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو ڈیفرنٹ کورسز آفر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کورسز کے آپ کو کچھ کورڈ ملتے ہیں آپ کو وہ بھی پتا ہونے چاہیے کیونکہ نوملی پیپر میں آپ نے اپنے کورڈ بغیرہ بھی لکھنے ہوتے ہیں تو اس وقت جس کورس کو ہم کر رہے ہیں اس کا جو کورس کورڈ ہے that is پی ایچ وائی ڈیش ایک وانو سیکس ٹھیک ہے اپلائیڈ فیزکس کورس کا نام ہے اور اس کا کورڈ ہے پی ایچ وائی ڈیش وائی ڈیش وانو سیکس ٹھیک ہے یہ تری کریٹ آر کورس ہے آپ کا اور آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے کریٹ آر کو بھی ایک جو ڈیسکس کیا تھا کہ آپ کی ڈگری کمپلیشن کے لیے بسیکلی یو نیڈ وان تھرٹی کریٹ آر بائی ہائیر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ٹھیک ہے اور یونیورسٹی میں جب آپ آپ کورس پڑھیں گے تو آپ کا جو ٹوٹل کریٹ بنے گا وہ تقریبا وان تھرٹی ٹو یا مطلب وان تھرٹی منیموم ریکارمنٹ ہے نا اس سے اوپر ہی آپ کے ہوتے ہیں اور یہ وہ کریٹ ہے جو آپ بسیکلی ان کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہو گئے تو وہ کورس جو لیب یعنی لیب ہوتا ہے وہ تھری کریٹ آر کا کورس ہوتا ہے اس کے ویک میں دو لیکچرز ہوتے ہیں یعنی کہ ویک میں آپ نے تھری آرز پورے کرنے ہوتے ہیں ڈیڈیڈ گھنٹے کے آپ کے دو لیکچرز ہوں گے ٹھیک ہے تو تھری کریٹ آر کا آپ کا یہ کورس ہے جن کورسز کے ساتھ آپ کا لیب اس میں ایک کریٹ آر آپ کا جائے گا لیب کا اور ویک میں آپ کی ایک لیب ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ یونیورسٹی میں آپ کے جو کورسز ہیں وہ آپ کو آسائن کیے جاتے ہیں ان کے نام ہوں گے ان کے ٹائٹل ہوں گے ان کا کریٹ آر ڈیفائن ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ کورسز کور کورسز ہوتے ہیں کچھ یونیورسٹی کمپلسٹی کورسز ہوتے ہیں جن کو کرنا آپ کے لیے آپ کی ڈگری کی ریقوائرمنٹ ہے اس کے بغیر آپ کو ڈگری نہیں ملے گی چاہے آپ ایک سا جتنے مرضی کورسز پڑھنے ٹھیک ہے اور کچھ ہوتے ہیں آپ کے آپ کو آپشنل کورسز آتے ہیں اس میں مطلب اکرائیٹ آر آپ کے پورے کرنے کے لیے آپشنل میں ہوئے تھا کہ ایک سمیسٹر میں آپ کو یہ والا کورس کو آفر ہوں گے ڈیفرنٹ کورسز آپ کے بعد سے لوگ آتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنا سمیسٹر سکپ کرتے ہیں لیٹس پورس تو ان کو ہو سکتا ہے وہ کورسز دوبارہ نہ آفر ہو وہاں پہ آپ کو پاس ورائیٹی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ کورسز آفر ہوتے ہیں لیکن جو آپ کے کور کورسز آپ کہیں یا اپنے کمپلسری کورسز کہیں وہ آپ کے کرنا لازمی ہوتے ہیں اس کے بغیر آپ کو ڈگری نہیں ملتی چاہے آپ نے ون پورٹی کریٹ آر کے ویسے ٹوٹر کورسز کیوں نہ پڑ لی ہو ٹھیک ہے ان میں جو اپلائیڈ فیزک یہ بھی آپ کا کمپلسری کورسز میں آتا ہے یہ بی ایس کمپیوٹر سائنس اینڈ بی ایس ایسی کی یہ بیسک ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کا یہ کورس کلیر ہونا چاہیے سیکھے جی تو یہ آپ کا تھوڑا سا انٹرودکشن ہو گیا اوکے what we learn in this course this course is basically an introductory course ہم بہت ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو تھوڑا سی آپ کی بیس بنانے کے لیے ہیں and we will discuss basic concept of electricity and magnetism اگر آپ میں سے کچھ بچوں کا اگر electronics سے کبھی کوئی interest رہا ہو یا وہ اس کو سمجھتے ہو یا دیکھتے ہو تو وہ اس چیز کو جان پائیں گے کہ آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے devices ہیں انہیں basically جو فینامنا یا جو سمجھیں principal کام کر رہا ہوتا ہے that is electromagnetism electromagnet بگارا use ہوتی ہے تو ہم اس میں اچھلی انہیں چیزوں کی basics اپنی discuss کریں گے we will introduce electrostatics then magnetostatics and then Maxwell equations and their application to physical problems سب سے جو important چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو learn کرتے ہیں اس کو اپنی جو آپ کی nature ہے جو آپ کے اردگیت آپ کا real world ہے physical world ہے اس میں آپ اس کو کس طرح سے implement کرتے ہیں یہ جو آپ کا course ہے although یہ applied physics کا course ہے لیکن اگر یہی course ہم physics والوں کو پڑھائیں جنہوں نے ان کی degree physics میں ہونی ہو تو of course اس کو اس طرح سے نہیں پڑھائے جائے گا وہاں پر ہمارے لئے جو important ہوتا ہے ان کے لئے سارے laws جاننا ان کو یاد لکھنا ان کی derivation وہ کہاں سے originate ہوئے ہیں کہاں پر ان کر سکتے ہیں تو ان کے لئے basic باتیں جاننا زیادہ important ہوتا ہے لیکن آپ کے لئے جو course ہم اس کو design کرتے ہیں اس میں ہمارا زیادہ جو interest ہوتا ہے یا کہیں کہ زیادہ جو ہمارا focus ہوتا ہے that is on problems جو آپ نمیریکل کہتے ہیں آپ لائف میں جو آپ کے word اس سے related example دی جاتی ہے یہاں پر ایسا ہو جائے دو let's world میں کہتے ہوں دو charge party ہم کہتے ہیں اگر آپ میں strike کرتے ہیں تو ان کے کیا ہوگا وہ کس طرح سے اسے سے interact کریں گے کس طرح کچھ کریں گے تو یہ آپ کے physical world میں ہونے والے چیزیں ہیں یہاں ہم اس course سے آپ مقصد ہے آپ دینا first is understanding of electricity and magnetism آپ کس چیزوں کی آپ کام کرنا ہے تو آپ کو سی 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 لیکن جو میر ہمارا فوکس ہے that is advanced skill and capability for formulating and solving problem physics کو جہاں پر بھی دنیا میں پوری دنیا میں جو بھی different لوگ ہیں جو top پر لوگ ہیں چلی اب ہر بندے کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں تو ان لوگوں نے بھی جس مرضی فیل کی ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا major یا minor physics سرور پڑھا ہوتا آپ کوئی بھی اپنے جو popular لوگ ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت میں ایزن میں الان مسکی آرہی ہے اس کیا کیا اس کی ریزن کیا ہے کہ پیپل سٹڈی فیزکس اس کی جو مین ریزن ہے وہ problem solving skills ہیں کہ آپ جب اپنی دیکھتی کرتے ہیں تو پھر آپ جو problem ہوتی ان کو solve کر سکتے ہیں اور اپنی society میں ایز پیدا کر سکتے ہیں آپ جس ٹیکنالوجی سے ہم بات کر رہے ہیں یا آپ انٹرنیٹ use کرتے ہیں یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ سیل فون کوئی بھی چیز ہے پہلا آپ کمپیوٹر کا کیا سائز تھا کتنا بڑے کمرے جتنا تھا اور آپ کے پاس کمپیوٹر کیا سائز ہیں بتا سکتے کہ آپ کے پاس اس وقت کیا سائز آتا ہے جو سیل فون آپ کے ہاتھ میں ہے اس کے اندر جو اس کا دیکھیں کتنا ہی بڑا ہو سکتے تو آپ کے پاس آپ کے مایکرو پورسیسر ہیں یا پورسیسر ہیں ان کا سائز آپ دیکھیں تو وہ آپ کی فنگر ٹپ کے برابر آ جاتا ہے ایک بڑے کمرے سے یہاں تک جو ریولوشن ہے آپ نے جو ان کو سٹیڈی کرنا شروع کیا اپنے مٹیریلز جہاں پر سٹیڈی کرتے ہیں تو ان مٹیریلز کی پر آپ کو فیزکس پر 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 آپ کی مائن میکنگ ہے کہ آپ کو تون کریں کہ جب آپ آگے اپنی فیلڈ میں جاتے ہیں آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہو جب آپ کو وہاں سے اپنے فیزیکل ورڈ پر اپلائی کرنا ہو تو آپ کیا کام کریں گے کس جو پروبلم ہم آپ کو کروائیں گے اس سے آپ کا mind اس طرح چیزوں پر problem solving کی سائٹ پر ٹیون ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے learning outcome میں اگین وہ ہی آجتا ہے main learning outcome آپ کا یہ ہوگا جس کو حم ایکچولی وہ کیا سے کہتے ہیں quantitative ہے qualitative ہے کہ ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ جتنا زیادہ آپ اس کو پر کریں گے جتنا سیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا mind ہے وہ ٹیون ہوگا لیکن اگر ہم سبجیک کی پوائنٹ آف اس سے دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ laws کریں گے جیسے بہت physics کی important laws ہیں جیسے columns law ہو گیا gauzes law ہو گیا یہ electrostatic اب ہم discuss کریں گے تو آپ پتہ چلنا شروع ہو جائے گا اب جس آپ تھوڑا سا میرے ساتھ اس کو دیکھیں گے important laws آپ دیکھیں گے اور ان کی اس کے پات آپ ان کی application دیکھیں گے تو یہ ہمارے basic outcomes آجاتے ہیں اگر ہم بات کریں reading material کی آپ کے پاس recommended books کون سی ہیں ایچی سی کتب سے recommended books ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس میں fundamentals of physics لکھنے والے آجاتے ہیں ہیلیر ریزنک اور کرین ہیں جو واقر رہی تین دونوں almost same book لیکن آپ fundamentals of physics لکھیں گے ہیلیر لکھتے ہیں آپ کے google classroom میں یہ book شیئر کر چکی ہوں اس کے لابے ایک اور book physics for computer science students اس میں بہت کم stuff ہے یہ recommended book ہے اس وقت میں آپ اس کو mention کی ہے تو ہم اس سے اتنا زیادہ نہیں کریں گے ایک اور بک گریفت کی وہ بھی میں نے آپ کے پاس رکھی ہے elektro dynamics کے نام سے وہ بھی آپ کی google classroom میں اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک بنائی بھی یا ہمیں لگتا ہے کہ کسی اور بندے کی بہت اچھی ویڈیو مل سکتا ہے جہاں سے آپ کو بہت اچھا concept مل سکتا ہے تو آپ سے شیئر کی جا سکتی ہیں اس طرح سے بک آپ کو چپٹر بتا دی جائے گا کہ اس بک سے کر رہے ہیں یا چپٹر جو بیسی مطلب ہم دیکھیں گے جو بھی آپ کے کورس میں آپ کے لئے ہیلپ فل سٹاپ ہوگا اس کو آپ سے شیئر کروں گی اس کے بعد ہمارے پاس یہ بریک ایک کام ہوگا سیکنڈ میں چیز ہم نے دسکس کرنی ہے تو یہ چیزیں ڈیڈیل اگر آپ دیکھ نہ چاہے تو آپ یہ سکتے ہیں اگر آپ ساتھ میں کریں گے آپ کو پہلے ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے تو یہ پڑھ کے بھی آپ کو ایسا جتنا فائدہ نہیں ہوگا لیکن مین چیزیں میں آپ سے دسکس کر چکے ہمارا کیا برپس ہے اگر آپ کو ساتھ سے زیادہ ہو جائے جیسے میں نے ٹوٹل آن لائن ہو وہاں پہ دس بارہ بھی کو جاتے ہیں تو ابھی تک میں نے اس کو رکھا ہے کہ ساتھ کے قریب آپ کے ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم آن لائن جائیں گے تو ان کی فرکوینسی فردر کام ہو جائے گی ویٹی نے 15% رکھا ہے پھر آپ کو کچھ میں اسائنمنٹ دوں گی وہ اسائنمنٹ ہو سکتا ہے 4 5 کے قریب آپ کے اسائنمنٹ ہو جن 10% ہے پھر آپ کا میٹ ٹرم ایک سائم ہے وہ 25% ابھی میں نے ڈیسائیٹ کیا ہے اسی طرح میں وائیوہ لیتی ہوں ایک یا دو آپ وائیوہ ضرور ہوتا ہے اگر تو آن لائن ہم چلتے ہیں پورا سمیسٹر آن لائن جائے پھر تو وائیوہ آپ کے ضرور ہوتے ہیں اور اگر ہم آن کیمپس جاتے ہیں آپ کے آن کیمپس کلاسز ہوتی ہیں اس کی میٹ ٹرم اور فائنل اگزیم ہوتا ہے تو وائیوے کی وائیوہ بھی میل لوں گی اس کی علاوہ ایک تو ہو گیا کلاس پارٹیسپیشن ہو گیا اور دوسرا میں ایک پریزنٹیشن بھی لیتی ہوں آپ کوئی بھی بھی اپنا کمپیوٹر سیلیٹیڈ کوئی ٹاپک سیلیکٹ کریں گے اور اس پہ آپ پاور پر پر اپنی کچھ سلائیوز بنائیں گے تقریبا ٹین منٹ کی ہر بندی کی انٹویجل پریزنٹیشن ہوتی گروپ ورک نہیں ہوتا انٹویجل آپ اپنا ٹاپک ریسائیڈ کرتے ہیں آپ سلائیوز بناتے ہیں گوگل کلاس روم ان کو اپلوڈ کریں گے من کو پہلے آپ اس سے جو ٹائٹل ہے وہ پہلے ریسائیڈ کر لیں گے اپنی پریزنٹیشن کا اس کی بھی ٹین پرسنٹ ہوتی ہے جو ویٹیج ہے یہ لیٹل بٹ ایجیسٹیبل ہے فائیو ٹین پرسنٹ میں اس کو اوپر کوئی کنفیوزن ہو گی تو ہم جب میر سیشن میں جاتے ہیں تو اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے اس کے لابہ آپ یہ کریں گے کہ جب بھی آپ کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے تو اگر آپ اپنے انٹرنیٹ کو یوز کریں گے لیکن ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ایک چیز دیکھیں پہلے جا کے دیکھ سکتی ہو یا میں اپنے جان کے لیے آپ سے help نہیں مانگ رہی ہوں آپ کی اس کے لیے ہے تو پھر چل جیتے آپ نے خود سے لکھا ہے یا یہ کہیں سے آیا ہوا تو آپ مارکس کٹیں گے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے اور چیٹنگ نہیں کریں گے اس قسم کے جو انفیر مینز ہیں ان کو انیورسٹی بہت سیریسلی ٹیکل کرتے اور اس پہ آپ کوئی اپیل نہیں مانی جاتی ہے مینز اگر آپ چیٹنگ کرتے یا کرواتے ہوئے نوٹس کیے جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اپنے اردھ کے بیق آپ کے تمام جو کلاس رونز ہیں چھو بھی لیکچر حال ہے آپ کے سب میں دو دو کیمرہ وغیرہ موجود ہیں اگر آپ کسی بھی کسم کا کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ کسی بھی اس قسم کے مینز میں نہیں ہو گے نہ یہ توقع کر جائیں کہ میں اس سے دیکھ لوں گا وہاں پہ سخت اگر آپ اپنی اٹینڈنس شورٹ ہو گئی تو یونیورسٹی شورٹ اٹینڈنس کو انٹرٹین نہیں کرتی آپ دریکٹ آپ کس ڈراپ ہوگا اگر آپ فائنل میں اپیر نہیں ہو سکتے تو یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کی ایک انسان بننے کے لئے بہت ضروری ہیں کہ آپ ایک اچھے کے اندر ایتھکس رہے آپ ان چیزوں کو اپنا ایک بکم پارٹ آف یور لائف ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو یہ کوئی غلطی نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے اور ان چیزوں سے آپ کا یونیورسٹی اور جو ڈگری ہے وہ بھی اس کی کوئی ورس یا ویلیو ہوتی ہے اگر بہت یونیورسٹی لے چلیں تو ان یونیورسٹی کا کوئی نام نہیں ہوتا وہاں پر دگری کی ویلیو کام ہونا شروع جاتی ہے اگر ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف ہمارا پہلا چیز ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر آ جاتے ہیں اگر بسی کلی اگر آپ دکھیں تا электrostatic is composed of two words electro and static ٹھیک جے electro means electric charge and statics mean at rest so we will in this part of course we will study electrostatics mean charges at rest بسیقلی جو at rest چاہنا ہے this is with respect to each other ہے یہ نہیں کہ بالکل وہ ہو جائیں آپ ایسے charges کو کر بھی نہیں سکتے ہیں لیکن ہم وہ charges کو discuss کر رہے ہوتے ہیں جو at rest ہوں with respect to each other ٹھیک ہے so electrostatics is a branch of physics of course and in which we study electric charge at rest so first question is what is an electric charge ٹھیک ہے آپ کے پاس electric charge کیا چیز ہے آپ اس کو دیکھیں گے electric charge is a property it's an intrinsic property of course ہمیں یہ different to a new word first of all you have to learn what is a property it's not something physical it's not a physical quantity physical سے مراز ہوتا ہے let's suppose آپ کا کوئی particle ہے that is physical لیکن جو property ہوتا ہے property اس کی physical entity نہیں ہوتی وہ چیز سے related جب وہ چیز ہوگی تو وہ property ہوگی otherwise نہیں ہوگی جیسے ہم دیکھتے ہیں میں آپ سے کلاس میں کہتی ہوں کہ آپ کو دو آنکھیں دیکھ رہی ہیں اب اس سے مراز یہ نہیں کہ آپ دو آنکھیں دھوننا شروع کر دیں کہ کہیں table پہ پڑی ہیں یا کسی دیوار پہ چپکی میں ہیں دو آنکھوں سے مراز کہنے سے مراز یہ ہے کہ اگر دو آنکھوں کا ذکر ہے تو کسی بندے کی بات ہوئی کہ آپ کو کوئی بندہ دیکھ رہا ہے یہ property ہے نا دیکھنا اب یہ دیکھنا کس چیز کے ساتھ associated ہے یہ دیکھنا بندے کے ساتھ associated ہے بندہ ہے وہ انسان ہے اور وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے تو اس کے پاس یہ اگر آپ آنکھے بندے کی نکال کر رکھیں تو پھر وہ property بھی ختم ہو جاتا پھر آپ کو دیکھ نہیں پاتا so it's just a property electric charge is a property intrinsic property of matter particles اب intrinsic کیا ہوتا ہے intrinsic property وہ property ہوتی ہے جو آپ نہیں اس کو دیتے وہ اس کے پاس اپنے اون پہ ہوتی ہے and it is not affected by surroundings اس کی اگزمپل میں میں کہتی ہوں mass کیونکہ electric charge ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتنا نا اس کا sense develop ہو کیونکہ most ہی جو لوگ ہیں وہ electric charge کو باڈی سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز ہے تو انٹرنزک کیا ہوتا ہے لیکن جو چیز آپ شروع سے پڑھتے ہیں that is mass and weight پارٹیکل ہم کہتے ہیں کوئی mass ہوتا ہے کوئی اس کا weight ہوتا ہے mass اور weight دونوں کو اس کی جو translation کہتے ہیں وہ اس کا وزن ہی کہتے ہیں یا کمیت کہتے ہیں لیکن سمجھ دے ہم اس کو کیا ہے وزن کی sense میں لیتے ہیں mass is an intrinsic property of particle کیونکہ یہ آپ کی surrounding سے effect نہیں کرتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تاکہ آپ کے پاس آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہیں آپ ساتھا زمین کے بھی نیچے چلے جائیں وہاں بیٹھے ہیں یا آپ ماؤنٹ ایوریس پہ چاہ کے بیٹھ جائیں اس کو اس چیز سے mass کو فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یہ آپ کی intrinsic property ہے لیکن what about weight آپ کو پتہ ہے کہ weight depend کرتا ہے sounding پہ یا نہیں کرتا اس چیز پہ ابھی ہم جب آپ نے جائیں گے discussion board میں جائیں گے تو آپ مجھے ہم یہ سوچیں اس کے بارے میں اور تھوڑا بتائیں گے what's the difference between mass and waste weight ہم نے کہا intrinsic property وہ property ہوتی ہے جو کہ آپ کے environment سے جس پہ effect نہیں ہوتا جو اس پہ matter نہیں کرتا کہ وہ اس کو کہاں پر ہے کیسے ہے کیوں ہے آپ صبح دیکھ رہے ہیں شام میں دیکھ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں تو بہت ایسی properties ہوتی ہیں جو کہ آپ نے آپ کے environment سے affected ہوتی ہیں ان پہ depend کرتی ہیں ان کی وجہ سے وہ ہوتی ہیں تو ان property کو ہم extrinsic property کہتے ہیں لیکن intrinsic property ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہے جو بھی particle ہے جو بھی body ہے جس کے اوپر charge ہے وہ اسی charge کے ساتھ اس property کے ساتھ create ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ قطع ہوئی ہے اگر particle نہیں ہے تو اس کی property بھی نہیں رہے گی ٹھیک ہے and there are only two types of charge particles positive and negative ٹھیک ہے دو صرف ہمارے پاس ہوتے ہیں types charge کی ہوتی ہیں ایک positive ہوتی ہے اور ایک negative ہوتی ہے اور ان کی exact value ہوتی ہے جو ہم نے calculate کی ہے from اپنے experiment that is 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulombs ٹھیک ہے اور اس کیجے جو charge ہیں negative ہیں یا positive ہیں دو ٹائپ کے ہمارے charge ہیں ان کی کوئی property ہوتی ہے یہ جو charge ہے آپ کا اس کو آپ of course اپنی جو آپ کی daily life اس میں آپ اس کو observe بھی کرتے ہیں جیسے کبھی ابھی سردیاں آ گئی ہیں اب آپ sweater اتارتے ہیں گتاب کو لگتا ہے آپ کے بال اس کے ساتھ چھلیں چھلیں کرتے ہوئے کھنچتے چلے جاتے ہیں کافی دور تک وہ straight کھڑے رہتے ہیں اسی طرح blanket کو ابھی آپ رات میں کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ یہ feeling ہوتی ہے جیسے روشنی electric بچی کریٹ ہوتی ہے آپ کو نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے lights نظر آتے ہیں یا پھر آپ جب کنگی کرتے ہیں اس کی common example اگر آپ اس کو touch کریں کسی بہت باری کاغذ کے ان کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ attract ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ charge particles کی property ہوتی ہے کہ وہ ایک جو same اگر ہو تو ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر opposite ہوں تو ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے let's suppose کہ آپ کے پاس positive اور یہاں پر negative charge ہے تو یہ کیا کریں گے آپ اس میں ایک دوسرے کو attract کریں گے اگر دونوں آپ کے پاس positive charge آ جائیں وہ کیا کریں گے ایک دوسرے کو repel کریں گے ٹھیک ہے یہ ان کی property ہے یہ ہم یہ یہاں یہ سوال نہیں پیدا تو کیسا کیوں ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب ہم physics کے جو بھی چیزیں پڑھ رہی ہیں تو physics ہوتا کیا ہے study of nature ہم بنا نہیں رہی ہیں کچھ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہی ہوں کہ میں یہ ایسا کر رہی ہوں یا ہم ایسا کرتے ہیں particle کو ہم مجبور نہیں کر رہی ہیں یہ nature میں particle کی یہ properties ہیں یہ اس کی intrinsic property ہے اس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ نہ آپ اس کو change نہیں کر سکتے ہیں آپ کا اس پہ control ہے آپ اس کو mimic کر سکتے ہیں آپ اس principle پہ چلتے ہوئے اپنی چیزیں بنا سکتے ہیں جو اس طرح سے behave کریں لیکن آپ اس کو destroy نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو آپ اس کو opposite نہیں کر سکتے ہیں کہ بعض لوگ کے بچوں کے question ہوتے ہیں جب ان سے کہنا آپ question کریں تو بعض بچے اس قسم کے بھی question کرتے ہیں اگر میں اس کو opposite کر دوں تو اگر میں یہ کر دوں تو تو آپ وہ باتیں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں جو کہ nature میں ہوتی ہیں جو ایسا ایسا موجود ہیں ہم کچھ بنا نہیں رہے ہیں میں نے یہ particle یا charge property میں نے نہیں بنائی ہے نہ میرا اس پہ control ہے ہم صرف nature کو study کر رہے ہیں اس nature میں کیا ہے کہ آپ کے پاس جو particles جو آپ کے material ہیں ان میں اب of course end up چھوٹے particle پہ کرتے ہیں تو ان کے اندر property یہ ہے کہ کچھ particle charge ہوتے ہیں جو نہیں charge ہوتے ہیں وہ actually ہمارے concern can uter body ہم actually consider نہیں کر رہے ہیں electrostatics میں ہم صرف charge particle کے ہمارا concern ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو nature میں آپ observe کرتے ہیں اگر آپ کے particle same charge کی ایک دوسرے کے پاس اسے کو rebel کرتے ہیں اس کی ایک بڑی well known example آپ لوگوں نے اپنے college یا school میں بھی کی ہوگی لیکن ہم یہاں پہ اس کو discuss کرنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہو سکتا ہے اس کو first time دیکھ رہے ہوں یا ناب بڑا ہوں ٹھیک ہے اس کی example یہ ہے کہ آپ ایک glass rod لیتے ہیں یہ جو آپ کے پاس ہی جو true چیز ہے that is your glass rod اس پہ positive charge ہے اس کو آپ ایک why کے ساتھ hang کرتے ہیں non conductinging ہے which means اس کے charge کو وہ conduct نہیں کر سکتا اور یہ freely hanging ہے یہاں پہ اس کو بنانے کا یہ مطلب ہے کہ یہ free ہے اگر آپ پکڑ کے اس کے پاس اسی طرح کے ایک دوسرا charge glass rod لے کر آ جائیں تو جیسے آپ اس کے پاس اس کو لے کر آ رہے ہیں یہ والا rod یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہیں اس کو آپ آگے کریں یہ والا rod جو freely hanging ہے یہ کیا کرے گا وہاں سے دور ہٹنا ہے وہ ادھر کو move کرنا شروع کر دے گا اس سے دور ہٹنا شروع کر دے گا which shows that your glass rod has same charge دونوں جو glass rods ہیں ان پہ same charge ہے تو اس وقت سے وہ آپ clearly دیکھیں گے اس کو freely hang کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر movement تک سکیں because of this charge جو ہم نے ہمارے ہاتھ میں اس کو تھم نے پکڑا وہ تو آکے پیچھے نہیں ہو سکتا یہ کیا کرتا ہے یہ والا freely hanging ہے تو اس سے دور ہٹ جاتا ہے showing same charges repel each other تو یہاں پہ آپ ایک طرح سے repulsion کو observe کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس دوسری example آ جاتی وہ کیا آتا ہے کہ اب آپ ایک glass rod جس پہ positive charge تھا وہ وہی والی آپ کی rod ہے ساری والی setting same ہیں اب آپ اس کے پاس جو لے کر آ رہے ہیں جو rod آپ کے پاس ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ plastic rod ہے اس کو آپ نے کیا کیا ہے اس کے اوپر negative charge اب آپ کیا کریں گے جیسے آپ اس والی rod کو اس کے قریب لے کر آئیں گے touch ابھی آپ نے زبردستی خود نہیں touch کیا تھوڑا سا آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ کا اور rod کا gap باقی تھا یہ کیا کرتے ہیں جیسے یہ اس کی existence کو feel کرتی یہ right away آکے اس کے ساتھ کیا کرتی ہے touch کر جاتی ہے اس کا آپ attraction کو easily اس کی movement سے دیکھیں گے کہ آپ کا جو glass rod ہے وہ کس طرح سے آکے اس کی طرف attract ہوتا ہے اس کی طرف آکے چھے پک جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس پہ پہنچتے ہیں result پہ کہ like charges rebel each other and opposite charges attract each other یہ ان کی property ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں آپ ان سے ان کو لے نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہی چیز ہم دیکھیں گے because of this اگر آپ دیکھیں کہ ہم interested کس چیز میں ہوتے ہیں we are always interested in motion کوئی چیز اگر کھڑی ہے کوئی بندہ اگر کھڑا یا بیٹا ہے تو آپ نے اس کو ساتھ further کیا study کرنا ہوتا ہے forces کچھ بھی study کرنے کے لئے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ چلتا کیسے ہے یا آپ وہ جو چیز ہے وہ چلے گی تب ہی آپ اس کے بارے میں کچھ بسکس کریں گے لیکن charges کیونکہ اگر ایک چیز اپنی static حالت میں ہے without motion ہے تو پھر اس کے پاس سمجھو کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ ان سے کیا further study کریں جب تک آپ اس کو move نہیں کروائیں گے لیکن charges آپ کے ان کی سے یہ you can say speciality ہے وہ اگر rest پہ بھی ہوں تب بھی آپ ان کے پاس force of attraction and force of repulsion ہے اس کی وجہ سے it becomes quite interesting کہ وہ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو کہ عام جو چیزیں ہمارے regular observation میں جو bodies ہیں وہ نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے پاس ایک important force ہے اور آپ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ نہ تو ان کی positive جو ان کی attraction یا repulsion اس کا ختم نہیں کر سکتی یہ ان کی property ہے ٹھیک ہے جب آپ کے پاس charge particle ہوگا تو یہ property اس کی ہمیشہ رہے گی اس property کو you always have to consider کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہو اگر آپ کو یہ کہہ دی جائے کہ آپ کے پاس charges ہیں تو آپ ان کے ساتھ جو کچھ اور story کرنے سے پہلے اس چیز کو سب سے پہلے discuss کریں گے کہ کانچب کو کانچب کو پہلا پوائنٹ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے پاس charge ایک property ہے کس کی particle کی اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارٹیکل کون سے پارٹیکلز وہ پارٹیکلز کہاں سے آتے ہیں ہمیں ایک بہت سکول ٹائم سے ایک کونسپ دیا جاتا ہے کہ جتنا بھی میٹر ہے انکلوڈنگ یو وہ سارے کا سارا اس کمپوزٹ آف ایٹم اس کا جو سمال ہم کہتے ہیں جو بلڈنگ بلوک ہوتا ہے نا وہ ایٹم ہوتا ہے اور ایٹم کیا ہوتا ہے ایٹم کو جو ورڈ ہے آپ لوگ نے بھی اس کو بڑا دیکھا ہوگا جب بھی اس کو کیا جاتا ہے کہ انڈیوزیبل ہوتا ہے کہ ایسا پارٹیکل جو فردہ ڈیوائیڈ نہ کیا جائے اس لیے اس کا نام ایٹم رکھا گیا تھا اور شروع میں اس کو ایسے ہی کنسیلر کیا جا گیا جب آپ کے پاس بہت زیادہ سٹاف نہیں تھا اس کو دیکھنے کا کہ ایٹم وہ پارٹیکل ہے جس کے اندر اور کچھ نہیں ہے ایک بلڈنگ بلوک تو افکورس بلڈنگ بلوک سٹیل ایٹس ای بلڈنگ بلوک لیکن یہ کمپوزڈ آف سٹن سمال پارٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے اٹامک پارٹیکل ہیں ان پہ یہ کمپوزڈ ہوتا ہے اور ایٹم کیا ہوتا ہے ایٹم کے پاس دو طرح کے بلکہ تین طرح کے پارٹیکل ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں بروٹان وہ پوسٹیف چارج ہوتا ہے ایک ہوتا ہے الیکٹران اس پہ نیگٹیف چارج ہوتا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو میں یہاں پہ بنانا چاہوں کسی ایک کارنر پہ اگر آپ کو ہی میری سکین کلیر کٹ دکھ رہی ہو تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایٹم کی انڈرسٹیننگ کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک نیوکلیس ہے اس پر دراپ کرنا سوڑا سا مجھے مشکل لگ رہے تو اس لیے ٹیڑا پڑ ہوگا تو آپ اس کو پلیز ابھی ایک کریں الیکٹران اس طرح کی پکچر بناتے ہیں اب جب بھی بناتے ہیں اپنے ایٹم کو آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ اپنے سکول میں کوئی موڈل بھی بناتے تھے اور رنگ لے کے جاتے تھے اور اس کے اندر گولے چلے کچھ لگا کے تو آپ کیا کر لیتے تھے آپ اپنے پاس ایٹم کی یہ شکل بنا لے دیتے تھے اس قسم کے موڈلز بھی آپ بناتے تھے کہ آپ کے پاس الیکٹران ہیں نیوکلیس کیا ہوتا ہے نیوکلیس کیا ہوتا ہے نیوکلیس کیا ہوتا ہے پوزیٹیو چارج which means کہ نیوکلیس پہ آپ کے سارے کے سارے پروٹونز ہوتے ہیں اور الیکٹران کہتے ہیں جو باہر والے چھوٹے چھوٹے گولے ہیں these are your electrons پروٹان پہ پوزیٹیو چارج ہے الیکٹران پہ نیوکلیس چارج ہے so net چارج over an atom is zero ٹھیک ہے آپ مہت سے لوگ اس چیز کو انڈسٹین کرتے ہیں کہ atom پہ zero چارج ہوتا ہے atom کے پاس کوئی چارج نہیں ہوتا atom کے پاس for sure چارجز ہیں اگر آپ یونینیم پہ طرف جاتے ہیں تو atom کے پاس تو 90 کے قریب positive چارج ہوگے 92 ہو جائیں گے اور اس کے پاس اتنے ہی الیکٹران ہو جائیں گے atom کے پاس آپ کے positive چارج بھی ہوتا ہے negative چارج بھی ہوتا ہے but its net چارج is zero وہ دونوں کے جب آپ add کرتے ہیں کتنے بھی اس میں number of protons ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے اندر number of electrons ہوتے ہیں اگر آپ atom کی بات کروں میں if this is your atom so number of آپ کے جو proton ہے that should be equal to number of electron اور اسی چیز کو atom کہتے ہیں جتنے بھی let's suppose آپ بات کرتے ہیں hydrogen کی بات کرتے ہیں ایک proton ہوتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے ایک electron ہوتا ہے جیسے ہی number of protons بدلیں گے number of electron بھی بدل جائیں گے تو وہ آپ کا جو atom ہے وہ different atom بن جائے گا اگر ایک proton اور ایک electron ہے تو وہ hydrogen ہے اگر دو electron اور دو proton ہو جائیں وہ کیا بن جائے تھا helium بن جائے گا and so on اس طرح آپ کے پاس different چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کے پاس charge particles کہاں سے آتی ہیں کہاں موجود ہیں آپ کے پاس atom میں یہ چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا number of protons اور number of electrons ہیں لیکن atom کا net charge کیا ہوتا ہے کو بناتائی hält اگر ایٹم حیات اگر ایک proton کر سکتے ہیں المت頻道 جائیں 죽یلا اس lip چیزیں ایٹم chose موجودors خ 자 ایٹم کام جائیں آپ کا میٹر بنتا ہے سارا میٹر میں کیسا ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوگا ہے آپ دو چارج کرتے ہیں کیسے آپ کی فرکشن سے چارجیں کی میکنیزم ہیں لیکن آپ فرکشن سے بھی بڑی ٹائز کروک کریں گے لیکن جب تک آپ کی چارج پر کون نیکار سے آپ کی کام ہو گیا یا ایک اپنی ایٹ اوچ پر نکال گیا اگر آپ کی ایٹ 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 لگائے ایٹ 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 میں دیوار ہے دیواریٹ اس ملے کی طرف نہیں ہیں ایک ایٹ 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 کے پاس سارے میں سکے آپ عاملین ملک کے ٹائز دی rehearsal تو جہاں کینیزم سے بڑی ٹائین ہمارست پر کل چارج اس جانگیkarڈ مجموعی تک نہیں ہے جب اس کے پاس number of proton should be equal to number of electron جب یہ balance نہیں رہتا تو atom بھی نہیں رہتا پھر ہم اس کو study کریں گے اگر وہ atom نہیں رہتا تو پھر کیا بن جاتا ہے ابھی ہم اچھا جو اس میں important بات atom میں ہوتی ہے یہ جو subatomic particles ہیں ان کی جو you can say beauty or something جو کہ آپ کو inspire جس سے آپ کہنچے that is all electrons are identical آپ یہ نہیں کہتے کہ میں اس جو فلان دوسرے والے orbit میں electron پڑھا ہے میں اس electron کی بات کر رہا ہوں یا یہ جو فلان کا جو تمام آپ کے پاس جو atoms ہیں ان کے اندر جو electrons اور protons ہیں proton پڑھا تمام کے تمام proton آپس میں identical ہوتے ہیں same ہوتے ہیں ایک تو ہم کہتے ہیں کہ similarities ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ملتے ہیں کچھ نہیں ملتے لیکن یہ hundred percent ایک ہی چیز ہوتے ہیں اور آپ ان کو differentiate نہیں کر سکتے اسی طرح سے سارے کے سارے electrons کیا ہوتے ہیں same ہوتے ہیں identical ہوتے ہیں ایک دوسرے سے آپ ان کو ایک الیکٹران کو دوسرے سے differentiate نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا الیکٹران تھا تو وہ کون سا الیکٹران تھا الیکٹرانز مینن الیکٹران ٹھیک ہے اور جو آپ کا نیوکلیس ہے آپ جانتے ہوں گے کہ نیوکلیس آپ کا کس سے ملکے بنتا ہے پروٹان پروٹان ایک الیکٹران پروٹان ایک الیکٹران نیوٹران ٹھیک ہے اب نیوٹران پارٹیکل ہوتا ہے ہوتا پروٹان وہاں پہ نیوکلیس میں مجود ہے اور ہم کبھی کسی نیکس سٹیپ پہ جا کے چیک کریں گے کہ نیوٹران کی مجودگی کتنی ضروری ہے نیوکلیس کے سروائیول کے لیے ہم ہم چکے الیکٹر سٹیٹک پڑھے ہیں تو ہم انٹرسٹرڈ ان اونلی چارج پارٹیکل تو چارج پارٹیکل میں کیا آتا ہے آپ کو روٹان آتا ہے which is in the نیوکلیس اور آپ کا الیکٹران آتا ہے جو کہ ریوالونگ اراؤنٹ نیوکلیس اس پہ نیگٹیو چارج ہوتا ہے ٹھیک ہے تو نیٹ چارج آپ کے پاس ایٹم پہ کیا ہو جاتا ہے زیرو ہو جاتا ہے ای تینک کہ آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اگر میں ایک منٹ اگر میں یہاں پہ اپنا نکالنا چاہوں میں اس کو یہاں سے نکلنا چاہ رہی ہوں اور آپ کے پاس ایک اپنا جو وائٹ بورٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں بکھے اب یہ اس کو پک نہیں کر رہا ایک منٹ بچے آپ کو بیٹھ کرنا پڑے گا کہ میں اس کو رسپانس نہیں کر رہا میلے پاس ٹھیک ہے ایک تو ہی دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہے مجھے نظر آگے ہیں اپنا ہم بات سے کہہ رہے ہیں کہ نمبرہ پروٹان اور الیکٹرون کی آپ کو میری آئی ہو کہ یہ وائٹ بورٹ آپ کلیر کٹ نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں لیکس پوز آپ کے پاس ایک ایٹم ہے اس میں فور پروٹانز ہیں اور چونکہ ایٹم ہے اگر میں ایٹم اس کو کہہ رہی ہوں which means for sure آپ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ایٹم ہے اس کے پاس اگر پانچ ایٹم ہیں اور پانچ وہ ہیں پروٹانز ہیں اگر میں ایک پروٹانز کم کر دوں تو وہ کون سا ایٹم بنے گا تو وہ ایٹم ہی نہیں رہے گا ایٹم کا یہ مطلب ہے کہ اس کے اندر it should contain equal number of یہاں پہ بھی four الیکٹرونز اور پروٹانز اب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اگر اب دو بھی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ غور کریں تو پہلا یہ کہ آپ ایک الیکٹرون کم کر دیں ایک الیکٹرون یہاں سے نکال دیں ٹھیک ہے تو صورتحال میں کیا ہو جائے گا آپ کے پاس four پروٹانز four positive charge three الیکٹرون ٹھیک ہے اب میں let's suppose میں color change کرنوں which means کہ اگر میں یہاں پہ پہلے بات کر رہی تھی ایٹم کی اور جب میں نے اس کی یہ change کر دیا which means کہ اب آپ کے پاس ایٹم نہیں ہے there is something else اپنے آپ کا material تو رہے گا ایٹم کی جگہ پہ اس کے پاس جو پروٹانز ہیں نیوٹرانز ہیں اور الیکٹرانز ہیں وہ موجود ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو یہ study کرنا ہے وہ کس طرح سے اس کو ہم کیا نام دینا چاہتے ہیں اب کیا ہو جائے گا آپ کے پاس four positive charge اور three negative یہ four اب آپ اس کو کریں گے جب آپ اس کو balance کرتے ہیں اس کو کہ آپ کے پاس باقی budget at the end آپ end up کہاں ہوں گے plus one which means کہ اور جب آپ نے ایک الیکٹران آپ کے ایٹم سے نکل گیا آپ نے نکال دیا وہ خود چھوڑ کے چلا گیا تو آپ کے پاس پیچھے کیا budget ہے positive line budget ہے لیکن الیکٹران کے دو بے ہیں ایک تو یہ کہ الیکٹران یہاں سے نکل جائے دوسرا یہ بے ہیں کہ ایک الیکٹران اور آ جائے یہ four تھے اور یہاں پر five possibilities ہیں کہ الیکٹران جا بھی سکتا ہے الیکٹران آ بھی سکتا ہے دونوں کام یہاں پر ہو سکتے ہیں ان that آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہاں کے پاس four plus ہو جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کے پاس five minus ہوتے ہیں اور جب ہی ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں cancel کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس باقی budget ہے minus one budget ہے یہ it is also negative ion so دو possibility ہیں یہاں پہ of course ہم ایک اور possibility کو discuss کر سکتے ہیں کہ let's suppose کہ آپ کے پاس proton آگے پیچھے ہو جائیں یہاں پہ four الیکٹران ہے آپ کے پاس اور یہاں پر five proton ہو جائیں ایک proton آ جائے تو کیا ہوگا تو بھی آپ کے پاس اور اگر اسی طرح سے آپ کے پاس four electron ہے اور ایک proton چلا جائے چھوڑ کے چلا جائے یہاں سے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا negative آ جائے گا لكن normally یہ جو picture ہے ہمارے پاس this is not valid آپ کے پاس جو electron یہ energy کا آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ جو atom بنتا ہے نا دھیر سارے proton کہیں پڑے ہو تو atom نہیں بن جاتے دھیر سارے electron ان کے پاس binding energy ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں جوڑی ہوتی جیسے آپ کے پاس لکڑی ہو آپ 6-7 لکڑی کے لکڑ سے بنا کے رکھ دیں تو کیا خورسی آپ بن جائے گا کیا وہ table بن جائے گا کیا وہ bed بن جائے گا نہیں you need something to bind these different stuff جو بھی آپ کے پاس لکڑی کے different آپ نے لکڑ کٹے ہیں جب تک آپ کسی چیز بائن نہیں کرتے ہیں تو وہ چیز نہیں بنتی شیپ نہیں بنتی ہے اسی طرح سے atom کبھی یہ ہے اور جو اس کے electron ہیں وہ atom کی فارم میں تب بنتے جب ان کے پاس ایک binding force ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے آپ کو ایک energy provide کرتے ہیں اس electron لینے کے لیے تو بہت کم energy پہ پہلا electron نکل جاتا ہے اگر اپنے باہر سے ایک atom add کرنا ہے تو ایک electron add کرنا تو آپ easily کر سکتے ہیں اگر ایک electron کو remove کرتے ہیں اگر اپ negative charge چاہیے تو ایک electron کو وہا کر دیتے ہیں this is the way اس طرح سے positive negative charge کو حاصل کرتے ہیں we only play with electrons proton تک ہم نہیں پہنچ اس کے لیے different story ہے yes you can extract proton from the atom لیکن اس کے لئے آپ کو بہت energy چاہیے ہوتی ہے اور ایک process بن جاتا ہے جب ہمیں less effort کے ہمیں اپنا آئین چاہیے یا ہمیں چار چاہیے ہمیں اوورال positive چاہیے یا اوورال negative چاہیے تو we only play with electrons ٹھیک ہے electron بھی آپ مرضی سے نہیں کرتے کہ میں یہ والا flash shell کا electron ملے چاہیے جیسے آپ energy دینا شروع کرتے جو valence shell ہوتے جو nucleus سے زیادہ دور آپ کے shell ہوتے ہیں وہ اپنے electron کو کیا کرتے ہیں وہاں سے electron وہ لیتا ہے energy لیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے تو یہ چیز صرف ہم discuss کرنا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کا atom is a neutral body neutral ہے کس طرح سے neutral ہے کیونکہ anormous charge ہو سکتا ہے لیکن اس پہ net charge is always zero always کبھی بھی اس میں کوئی exception نہیں ہے کہ اتنا ہو جائے تو آپ سوچیں پڑھیں چاہید اس پہ ہو سکتا ہے ایٹم پہ چارج نہیں ہوتا ایٹم is neutral whenever you get charge which means کہ آپ کو ملتا negative آئین ملتا کدھر گیا جی ہم کہا پہ تھے میں اپنی سلائیڈ پہ آ جاؤ اکی اب ہمارے پاس ایٹم ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ابھی ہم ان کو discuss کر رہے تھے جس چیز کو کہ آپ کے پاس کوئی ایٹم ہے اس کے اندر جو الیکٹرون ہیں وہ نکل سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں ایسا مٹیریل جس کے جو ایسا ایٹم کیونکہ ایٹم میں نے آپ کے ساتھ ایلیمنٹ کی بات کی تھی ہائیڈروجن کی بات کی میں نے ہیلیم کی بات کی آپ اس کے آگے چلتے چلے جائیں اسی طرح سے آپ کے پاس ایسے ایسے ایٹم ہوں جن میں آپ کا یہ الیکٹرون جس کو آپ نیوکلئیس ہے یہ اگر یہاں سے الیکٹرون کو آپ ایسی جہاں سے الیکٹرون موف کرتا ہو تھوڑا سی چیزوں کو فوکس کریں اپنے دماغ میں بٹھائیں ہم نیچر کی بات کر رہے ہیں میں کوئی ایٹم بنا نہیں رہی ہوں جو نیچر میں موجود ہیں ہم جس ان کی ان پروپرٹیز کو ان کو ڈسکس کر رہے ہیں اور نیچے میں جو آپ ارد گرد ہیں 3 types of matter ہوتی ہیں اگر آپ فزیکس نہیں پڑھے ہیں کیمیسٹری پڑھے ہیں تو آپ چیزوں کو کسی اور طرح سے بھی ان کو ارگنائز کر سکتے ہیں اسی طرح سے یہاں پر ہم میٹیریل کی اس کی اٹرگریزیشن میں اس گروپنگ میں انٹرسٹی ہیں جو کی چارج کی بیس پہ ہو چارج کون سا الیکٹر چارج یا الیکٹران ہو جائے ٹھیک ہے ایسے تمام میٹیریل جن میں آپ کا جو لاسٹ والا یا ویلنس جو الیکٹران ہے ان کو آپ ایزیلی وہ فریلی موو کرے اپنے ہوتے ہیں میٹل ساری کساری کنڈکٹر ہوتی اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کچھ بیس ہم میٹل کو آوائیٹ کرتے ہیں میٹل آٹ چیز آپ کو کہا جاتا ہے کسی پر آپ پہنے اس ٹائپ کی چیزیں یا آپ لکڑی کے کسی چیز پر کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں اس ٹائپ کی چیز کی مٹ کو آٹ کی جاتا ہے بکر میٹل آر گوڈ کنڈکٹر وہ کنڈکٹ کرتے ہیں الیکٹری کو اس کے اندر جو چارج ہوتا ہے وہ ازی وہاں سے موو کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک کرنٹ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو کہ اگر دو ٹو کنڈکٹ کرتی ہے ارث یا ہومن اور اینیمل اس کے انصر آپ نے دینے یا آپ کلاس پارٹیسپیشن میں جائے گا اور اس کو آپ سوچیں کہ کیا چیزیں آپ اپنے دیلی ایکسپیرینس کو لاسکتے ہیں اپنے سامنے کہ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کنڈکٹر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اگر 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 یہ تینوں آپ بتائیں گے ہم اینیمل اور ارث کے بارے میں آپ کے سامنے اگزیمپل سکتے کنڈکٹر کی کہ سلو ایٹم کی جو ایٹم کی اندر پارٹیکل ہیں پروٹان اور ایلیکٹران سپیشل ایلیکٹران کے ہم بات کریں گے سلور یوز نہیں ہوتا ایک تو یہ ایٹم ہوتا ہے ایک اس کی اور ریزن بھی ہوتی ہے اس کو بھی آپ سٹڈی کریں گے دوسری ریزن کیا ہوتی ہے کپر برا سٹیل گول الیمینیم اور آرسو گوڈ کنڈکٹر یہ نوملی یوز ہوتی ہیں الیکٹر سرکیٹس میں اور یہ جو پاور لائن ہوتے ان میں جوز ہوتے آپ دیکھیں کہ آپ باقیوں کو ہمیں نہیں بھی پتا ہمیں گول کا اندازہ ہے گول 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 کوئیٹ ایکسپینسیو سلور گول سلور کیوں نہیں گول بھی گوڈ کنڈکٹر ہے لیکن سلور بیس کنڈکٹر میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں لیکن اس کے باوجود ہم اس کو ایکسپینسیو کہہ کہ چھوڑے ہیں گول کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اپنے پاس نوٹ کریں جس کو میں پوچھ ہوں گی آپ دیکھیں کہ سلور کو یوز نہ کرنے کی کیا ریزن ہے اگر یوز گول گول نوٹ سلور اس کی ایک ریزن ایک میں زیادہ ایکسپینسیو تو آپ دیکھیں گے کیوں آپ سلور کو یوز نہیں کر سکتے ایک مہنگا تو ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہے جس کو آپ سرچ کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ لیکوڈ سائٹ پہ جاتے ہیں مرکری ایکس لیکوڈ کنڈکٹر آپ کے پاس جو میٹیری مرکری مرکری آپ کنڈکٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور انڈسٹری میں اس لیے کافی یوز بھی ہوتا گیس بھی بڑی ہی بیوٹی ہے نیچر میں یہ سروائیول میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو بھی آپ اس بارے میں سوچیں گے اپنا کمنٹ کریں گے کہ اگر گیس گوڈ کنڈکٹر ہوتی تو کیا ہوتا how can we survive how can we harness our electricity جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں آپ کے پاس ایسی چل رہے ہیں یا جو بھی ہر چیز جو ہر چیز اس سے چلتی ہے تو کس طرح سے ہم survive کر سکتے تھے سو نیچر میں gases are not good conductor اور liquid اور solid آپ کے پاس ہیں جو کہ good conductor ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ material ہو گیا جس میں دوسرا material آپ کے پاس آئے گا وہ material ایسے آپ کے پاس nature میں material موجود ہیں جن کے atom جن کے انہوں نے اپنے electron کو اس کے nucleos کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو move نہیں کرنے دیتا وہاں کے electron اس طرح سے اپنے atom کے اندر فریلی move نہیں کر سکتے کہ ایک ایٹم سے دوسرے پر چلے جائیں دوسرے سے تیسرے پر چلے جائیں تو وہاں پر motion نہیں ہوتی elektron move نہیں کرتے تو آپ کو electricity نہیں ملتی وہاں پہ آپ کو ایک resistance کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کیا کرتے ہیں یہ چیزوں insulate کرتے ہیں یا conduct نہیں کرتے یہ نہیں کھوڑا conduct کرتے ہیں نہیں یہ conduct ہی نہیں کرتے ان کی ایک example ہے wood اور آپ مجھے بتائیں wood کے علاوہ آپ کے پاس کون سی چیزیں ہیں جو کہ insulators ہوتی ہیں ایسے کون سے material آپ کی nature میں پائے جاتے ہیں جو insulator ہوں اس کو آپ کمینٹ میں بھی لکھیں ابھی میں کلاس میں بھی آپ سے discuss کرتی ہوں یہ ہمارا ہو گیا آپ کا wood نہیں ہے ایک اور چیز ہمارے پاس ہوتی ہے which is in between these conductors and insulators ٹھیک ہے this is termed as semi conductors semi conductors are materials that can be made to behave as either conductor or insulator of electricity semi کا نام ہے یہ سمی کنڈکٹر ہوتی ہیں یہ وہ material ہے جو سفیشنٹ low temperature پر you can say to zero kelvin یہ کیا کرتی ہیں یہ وہاں پر best insulator ہوتے ہیں یہاں پر ان کے atom اس طرح سے ان کے electron اپنی جگہ پر ان سے attach ہوتے کہ move نہیں کرتے they behave like an insulator لیکن جیسے آپ سمی کنڈکٹر کو room temperature پر لے کر آتے ہیں تو یہ ایک conductor کی طرح behave کرنا شروع کر دیتے ہیں پائے جاتے ہیں جن کو use کرتے ہیں ایک fourth type بناتے ہیں ہم نے یہ بہت لیٹ observe کیا کہ کچھ ایسے material بھی ہوتے ہیں اگر ہم ان کو زیادہ low temperature پر لے جائیں تو کیا کرتے ہیں وہ ریزیسٹنس شو نہیں کرتے پارٹیکل کے فلو میں الیکٹرون کے فلو میں آپ کو ایفرٹلس لی آپ اس کو آپ کے پاس zero یا باور آپ یوز کرتے ہیں یا اس کا لاؤس ہوتا ہے اور آپ کو ملتی ہے اور آپ کو دینا چاہوں تو ہم کر سکتے اس کو ٹھیک ہے اب میں اپنے لیکچر کو انہا پہ انڈ کروں گی تاکہ اب میرے خیال میں گیارہ بج تک ہمارا لیکچر ختم ہو جانا اور میں چاہتی ہوں کہ ہم آدھا گھنٹہ جو باتیں آج ہم نے سٹڈی کی ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں ان پوائنٹس کو کلیر کر لیں اور آپ یہ کریں گے کہ دوبارہ سے میٹ اپنی آپ کو پتا ہے میں نے آج سینڈ میں دیکھا تھا کہ اگر میں آپ کو لنک سینڈ نہ کروں تو آپ میٹ کو جائن کریں گے اب ہم وہاں پہ جو ہماری ڈسکشن ہے ہم اسے کریں گے میٹ پہ کیسے کریں گے آپ اپنے سل فون پہ ہیں تو آپ کو سامنے اوپر اپنے بلکل ٹاپ پہ ایک کیمرا سا نظر آئی کہ آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ اپنے میٹ سیشن جائن کر لیں گے اپنے یونیورسٹری آئی دی کے ساتھ اور اسی طرح سے جو لوگ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیٹر پہ ہیں ان کو کورس کا جہاں پر لکھا ایک بینٹ سا بنا بینر سا اس میں ان کو لنک آئی ہوگا اس پہ کلک کریں گے اور اس کو جائن کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو چلیں بچے آپ آجائیں اب ہم اس کو میں یہاں سے end کرتی اور آپ meet میں پہنچیں گے سارے لوگ اوکے جی موسیقی سارے موسیقی موسیقی